اسلام علیکم کیا آپ کو پتا ہے نورمالٹی ہم کسے کہتے ہیں اسے پہلے والی ویڈیوز میں ہم نے ایکولینٹ ویٹ اور نمبر اپ گرام ایکولینٹس کے بارے میں بات کی تھی انہیں ضروری سمجھنا تھا نورمالٹی کو سمجھنے کے لئے کیونکہ نورمالٹی ہوتی ہے برابر نمبر اپ گرام ایکولینٹس دیوائیڈ بے وولیم آف سلیوشن ان لیٹرز جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا مولیٹی ہوتی ہے برابر نمبر اپ مولز ڈیوائیڈ بے وولیم آف سلیوشن ان لیٹرز یا نمبر اپ مولز ان لیٹرز سلیوشن ایسے نمبر اپ گرام ایکولینٹس ان لیٹرز سلیوشن کہلاتا ہے نورمالٹی نورمالٹی جو ہوتی ہے اسے ہم کپٹل این سے ڈنوٹ کرتے ہیں فار ایکزمپل ہم بات کریں کہ اگر ایک گرام ایکولینٹ ہے کسی بھی سبسٹینس کا وہ ایک لیٹرز سلیوشن میں ہے تو اس کی نورمالٹی کیا ہوگی؟ 1 نورمال یا نورمال سلیوشن کہیں گے ہم ایسے اگر کوئی سلیوٹ ہوگا جس کے نمبر اپ گرام ایکولینٹس ٹو ہوں گے وہ ایک لیٹرز سلیوشن میں ہوں گا تو ہم کہیں گے اس کی جو نورمالٹی ہے that is 2N اسے ہم بائنورمال کہتے ہیں ایسے اگر 3 ہوگی نورمالٹی تو ٹرائنورمال بھی کہتے ہیں ایسے اگر 0.1 ہوگی تو اسے ہم ڈیسی نورمال کہتے ہیں 0.01 ہوگی تو یعنی 1 divided by 100 نورمال اسے ہم کہتے ہیں سینٹی نورمال یا ایسے اگر سیمی نورمال 0.5 اگر ہوگی ہاف نورمال ہوگا تو اسے ہم سیمی نورمال بھی کہتے ہیں فار اگزمپل اگر ہم بات کریں گے ہم لیں گے سیونٹی گرامز آف ایسے ایک لیٹر سلیوشن میں آپ کو کلکلیٹ کرنے ہوگی نورمالٹی کتنی ہوگی؟ وہ کتنی ہوگی؟ وہ ہم دیکھیں گے وہ کس کے برابر ہوگا؟ نورمال گرام ایک لیٹر سلیوشن نورمال گرام ایک لیٹر سلیوشن میں کتنے ہوں گے اس ماس میں؟ اگر آپ کو یاد ہوگا وہ کس کے برابر ہوتا ہے mass divided by equivalent weight یعنی کی given mass divided by equivalent weight given mass ہے ہم پر 70 گرامز اب equivalent weight کتنا ہے؟ وہ تو ہمیں دیکھنا ہے equivalent weight کھد کس کے برابر ہوتا ہے؟ وہ بھی میں نے already بتایا ہے وہ برابر ہوتا ہے molar mass اور gram atomic mass divided by n factor اب اس کا n factor کتنا ہے sodium hydroxide کا ammonium hydroxide کا n factor کتنا ہے that is 1 کیونکہ OH اس سے 1 ہی نکل سکتا ہے جب OH 1 ہی نکلے گا تو وہ کتنا آ جائے گا وہ آ جائے گا 35 کے برابر equivalent weight اب اس کے جو نمبر آپ گرام ایک لیٹر سلیوشن وہ کتنے ہیں؟ 2 اب نمبر آپ گرام ایک لیٹر میں لیں گے تو کتنا آ جائے گا؟ یہ بن جائے گا 2 normal اور 2 normal اور binormal سلیوشن ایسے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سکھایا تھا اس سے پہلے نمبر آپ مولز اور نمبر آپ گرام ایک لیٹر ایک دوسرے کے ریلیٹڈ کیسے ہوتے ہیں نمبر آپ گرام ایک لیٹر کس کے برابر ہوتا ہے؟ نمبر آپ مولز انٹو این فیکٹر وہی ہم یہاں پر استعمال کریں گے نمبر آپ مولز انٹو این فیکٹر دیویٹ بے وولیوم اپ سلیوشن لیٹرز اب نمبر آپ مولز انٹو این فیکٹر دیویٹرز کس کے برابر ہوتا ہے؟ that is equal to molarity وہ ریلی باتایا میں نے that is equal to molarity یعنی کہ normality برابر ہوتی ہے molarity انٹو n فیکٹر فر ایکزمپل آپ کو دیا گیا ہوگا اب سلیوشن ایک ہے اس کی جو molarity ہے that is 3 molar اور for example یہ H2SO4 ہے اب آپ کو پتہ نہیں اس کی normality کتنی ہوگی نہ آپ کو اس کا ویلیم دیا ہے نہ کچھ بس اتنا دیا ہے کہ یہ اتنا molar ہے اور جو ہے یہ کون سا substance ہے اس میں موجود تو آپ کو calculate کرنا ہوا گا normality کتنی ہوگی کتنی ہوگی وہ وہ کس کے برابر ہوگا molarity into n factor molarity اگر 3 ہے اور into کریں گے اسے multiply کریں گے اسے n factor کے ساتھ n factor کتنا ہے یہاں پر that is equal to 2 وہ کس کے برابر ہوتا ہے basic city کے برابر یعنی کتنے ایش پاؤس جو ایانز یہاں سے نکل سکتے ہیں that is equal to 2 اب 3 into 2 کتنا ہوگا 6 یعنی کہ یہ والا solution ہوگا 6 normal solution ہوگا ایسے اگر میں کہوں گا 2 molar naoH کا solution ہے آپ کو بتایا گیا ہے اس کی normality calculate کرو آپ کو نہ equal and weight نکالنا ہے یا پر نہ volume نکالنا ہے direct formula استعمال کرنا molarity into n factor مولاریٹی ہے 2 n factor کتنا ہوتا ہے sodium hydroxide کا وہ دیکھنا ہے n factor کس کے برابر ہوگا basis کے لئے acidity کے برابر یعنی کتنے oH نکیٹو ends یہاں سے نکال سکتے ہیں اگر اسے water میں ہم ڈالیں گے یہاں پر کتنے نکال سکتے ہیں 1 n factor 1 کے برابر آجائے گا تو اس کی جو normality ہوگی وہ 2 ہوگی binormal ہوگا یعنی کہ molarity ہوگی اس وقت normality اور molarity equal ہوگی اس وقت ٹھیک ہے میں نے کہا تھا کہ molarity جو ہوتی ہے وہ temperature dependent ہوتی ہے کیا normality temperature dependent ہوگی بالکل صحیح یہ بھی temperature dependent ہوگی کیسے کیونکہ volume جو ہوتا ہے وہ temperature dependent ہوتا ہے normality بھی risprocal ہے normality is inversely proportional to volume تو یہ بھی کیا ہوگی this will also be dependent on temperature اس پہ ہم کچھ questions بھی کریں گے لیکن hopefully اتنا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب جیسے کہ molarity میں کہا تھا کہ dilution سے پہلے molarity کس کے برابر ہوتی ہے اور dilution کے بعد molarity کس کے برابر ہوتی ہے جن کی بات کر رہا ہوں مولارٹی وغیرہ ان کے ویڈیو سے میرے ہوگی N1 V1 کے برابر after dilution اگر ہم dilution کریں گے اس solution کی اس میں normality ہوگی وہ کس کے برابر ہوگی N2 V2 کے لیکن ان دونوں میں equal ہوگی N1 V1 ہوگی N2 V2 کے کیونکہ جیسے وہاں پر میں نے کہا number of most same رہیں گے dilution کے ساتھ ایس یہاں پر number of gram equal پر کوئی اثار نہیں پڑے گا dilution کرنے سے N1 V1 کس کے برابر ہوگا N2 V2 کے اس پہ بھی questions ایک دو ڈالتا ہوں میں اس پہ ہم separately questions کرتے ہیں جو کہ اگلو ویڈو میں انشاءاللہ ہم کریں لیکنگے لیکن آپ یہاں سے N2 V2 ہے اس کی normal N2 اور V2 ہے اس کا volume اب ہم انہیں mix کریں dilution نہیں کریں بلکہ mix کریں کہ ایک دوسرے سے کیا ساتھ ملائیں گے یہاں پر volume اب تو نیا بن جائے کا volume کس کے برابر ہوگا اب normally کتنی ہوگی اس والی solution کی اس وقت وہ ہم کیسے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہے آپ کے ساتھ اس والے ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم